السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمبران کو اپنے پیر بھائیوں کو اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنی یوٹیوب چینل پر اپنے انسٹرگرام پر اور ڈاکٹر عبدالواجی شازلی نیٹورپ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ یہی سلسلہ اب ذلحج کا مہینہ شروع ہنے والا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی دس راتوں کا ذکر بھی بقاعدہ طور پر قرآن میں موجود ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آزمایا اپنے محبوب کو آزمائش میں ڈالا اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ رب العزت میں یعنی کہ یہ اللہ کا دوست ہے وہ کیا تھا پتہ رب کی راہ میں قربانی ہے اللہ رب العزت کو اگر کوئی تمہارا عمل و فعل پسند ہے تو وہ رب کیلئے قربانی کرنا ہے یعنی تم جو قربانی کرتے ہو اس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کو اس قربانی کے بدلے اس جانور کے بدلے اس کے جسم پہ جتنے پال ہوں گے اس کے ایورز اس کو نیکیاں ملیں گی جہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قربانی کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے اور بلکل پابندی کے ساتھ آپ قربانی کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے فاطمہ جب قربانی ہوا کرے تم قربانی کے قریب ہو جائے کرو تم دیکھا کرو اپنے آنکھوں سے کہ اللہ رب العزت اس جاندار کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جانے کہ یہ نیکی اب آپ بات سوچیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے کہ ہم قربانی تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس کی راہ میں کر رہے ہیں اس کے نام کی کر رہے ہیں اور جب اس جاندار کے جب اللہ اکبر کہ ہم زبا کرتے ہیں جب اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اور کتنا مہربان ہے تم پر یہی نیکیہ کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ جب قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے ساتھ پھر آپ اس کو غرباؤں میں تقسیم کرتے ہو غریبوں میں تقسیم کرتے ہو مستحقین میں اس کو تقسیم کرتے ہو یتیموں کی گھر یا کہ آپ اس کو تقسیم کرتے ہو کہ جن کے گھروں کے اندر گوش کھانے کے لیے بھی محصر نہیں ہوتا جب ایسے لوگوں کے گھر بچے بوڑے جوان جب گوش کھائیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلیں گے اور یہ وہی دعا ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے یقینا قربانی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا فعل ہے کہ جو کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی یعنی قربانی ہم کرتے ہیں یہ ایک ایسا فعل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے کیونکہ آپ قربانی کس کی لئے کر رہے ہو اپنے رب کی لئے کر رہے ہو نا تو اس کا عجر بھی تمہیں تمہارا رب ہی دے گا تمہارے رب نے ہی دی نا ہے وہ تمہیں آزماتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ اور اگر ہم ہم نے تمہیں دوسروں کی مقابلے میں زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اس کو لوگوں کے اندر سرف کرتے ہو میں بارہا کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کہاتے ہو کہ آپ کے رکس میں آل میں اولاد میں برکت ہو تو آپ اپنی کمائی میں سے اپنی ضروریات زندگی میں سے جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو شریک کرتے ہو مسلمان بہن کو شریک کرتے ہو تو یقیناً اس شراقت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ان کے بھی نصیب کا دیتا ہے کہ جن کا تم سرف کرتے ہو یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو یہی نیکیاں ایک نور کی صورت افیار کر گے ملائکہ کے سامنے آکے کھڑی ہو جائیں گی ایک ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ جب قبروں کے اندر داخل کیے جائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو انہوں گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسے ہی نیکی کو کام کرے صدقہ جاریہ بنایا ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے ہی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں جن کے سارے زندگی گناہوں کے دلدل میں گزر گئی ان کے دل میں یہ شک آیا کہ میری مقفیتت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی لیکن ان سے ایک نیکی سرزت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کے عوض اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دی اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں دیکھو ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا اس کی رحمت کے سائے میں جنت میں جائے گا کوئی بھی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جنت میں جانا ہی کمال نہیں ہے جنت بھی آپ لوگوں کو آپ کے درجے کے حساب سے ملے گی لیکن جنت کے اندر جو سب سے آلہ اور سب سے افضل مقام ہے وہ انہی نیکیوں کی وجہ سے افضل ہوتا ہے یعنی کہ تم عبادت گزار ہوئے تم نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی اور تم نے اپنے رب کو راضی کیا اور وہ تم سے راضی ہوا اور اس نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ایک اشیف کا مقام اور ایک اشیف کا مقام جس نے عبادت کری اور عبادت کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خلق کی خدمت میں صرف کر دیا اللہ اس نے جب راضی ہوا تو اللہ رب العزت کہا کہ اتمنان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب دوسر آز ہوا یاد رکھو کہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنی اپتدائی زندگی تو اپنی رہیزت وں کے اندر گزار دین کو دنیا نہیں جانتی تھی لیکن جب ان کو حکم ہوا تو سب سے پہلے حکم پتہ کیا ہوا تھا کہ جاؤ اب لوگوں کی اصلاح کرو کہ جاؤ اب دین کی تبلیغ کرو کہ جاؤ اب بھٹکو وہ کو سمیٹ ہو جاؤ گرتے وہ کو سمح لو جاؤ جو بکھر گئے ان کو سمیٹ کے اپنے ماہوں میں لے لو مقام مقام قدو سبحانی کہ آپ کو مہبو الہی آپ کو کیا مقام ملا حضرت بابا فروض مسید گنج شکر رحمت اللہ کہ آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی مشکت میں گزر گئی ریاست میں گزر گئی جب آپ نے دین کی تبلیغ کری اس وقت آپ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جلال بھی عطا کیا مجھے جمال بھی عطا کیا مجھے شان و شکر بھی عطا کی آپ نے اس وقت نہیں کہ جب آپ ریاضت میں تھے جب آپ عبادت میں تھے جب آپ اپنے آپ کو خلقی خدمت کیلئے سرف کر دیا جب اس کا صلح ملانا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے عوض وہ صلح دیا لیکن آپ کیا فرماتے کہ ہم نے جلال مخدوم علی احمد صابر قلی رحمت اللہ لے کو دیا جمال حضرت جمال الدین حس رحمت اللہ لے شان و شوقت ہم نے نظام الدین اولیے میں وہ ولائی کو دی کیا تھا یہ کیا فیض تھا کیا کمال کے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے نواز اور انہوں نے اپنی اولادوں میں تقسیم کر دیا اپنی روحن اولادوں میں تقسیم کر دیا یعنی لوگوں میں تقسیم کر دیا تو ان کا کیا مگاو مرتبہ ہوگا یعنی اولاد اپنے باپ سے پچھانی جاتی ہے آج جہاں بھی نظام الدین اولیاء مہبوب الائی کا آتا ہے وہاں پہ فوراً خیال میں حضر باوفر محسو کرنی شکر کا نام آجاتا ہے جہاں پہ نام صابر بیاء کا آتا ہے وہاں پہ نام حضر باوفر کی محسو کرنی شکر کہا جاتا ہے جہاں پہ نام جمال الدین ہنس ہی کہاتا ہے وہاں پہ نام حضر باوفر کی محسو کرنی شکر کہا جاتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں اسلام کی دین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں سب کے سب یہاں تک کہ اگر میں انبیاء اکرام کی بھی بات کرتا ہوں تو انبیاء اکرام کو اللہ رب ازت نے ہدایت کی لئے بھیجا ہدایت کس کی تھی لوگوں کے لئے کہ ان انبیاء اکرام نے ان صحابہ اکرام نے ان اولیاء اکرام نے خلقی خدمت کی لئے اپنا آپ کو گف کر دیا اور صرف وہ صرف کیا لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا میں انہین ایکیوں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ سے تو الحمدلللہ الحمدلللہ ویڈیو تو کافی طویل ہو جائے کیونکہ ٹاپک ایسا ہے لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلی 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 کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہے یعنی کہ اس کے وسائل ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرتا ہو آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ لبرل لوگ ہوتے ہیں بھائی آپ قربانی نہ کر کسی بیٹی کی شادی کرا دو آپ قربانی نہ کر کسی کی مدد کر دو آپ قربانی نہ کر یہ کر دو جو سہن پھٹکاتے ہیں جو لوگ اس میں بڑی بحث و مبایسہ ہوئے اس میں وہ سب کچھ نیکی اپنی جگہ ہے قربانی اللہ کے لئے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا فرمان ہے جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہو یعنی کہ اس کے وسائل ہو اللہ تعالی نے اس کو نواز ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عدیہ کے غریب نہ آئے کون فرمار رہے کہ جو ہدایت کے لئے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس طلب کرتے ہیں کہ جن کی محبت سے لوگ کھچے وات ہیں آپ نے یہاں کتنا سخت جملہ یوز کیا ہے کہ وہ ہمارے عید گا کے قریب نہ آئے کیونکہ یہ فتنہ یہ فطور ہر دور میں اٹھتے رہے کہ قربانی نہ کرو کسی کی بیٹی کی شادی کر رہا دو اور یہ بات بارہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا نواز ہے اس کو اتنا ہی قربانی کرنا چاہئے قربانی سال میں ایک دفعہ تو کی جاتی ہے ہر سال میں ایک دفعہ ہوتی سال میں کوئی دو تین چار دفعہ تو نہیں ہوتی اس میں آپ کا کیا حق بند ہے کہ اللہ رب عزت نے اگر تمہیں دیئے تو تم اس کا حق آدھا کرو اور الحمدلللہ اسی حق آدھا کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالواجد شادلی نیٹورک یعنی میرے ساتھ جو لوگ محبز رکھتے ہیں جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں جو بہار ملک میں رہتے ہیں جو یو ایس میں ہیں یو کے میں ہیں کینیڈا میں ہیں مختلف ممالکوں میں ہیں اب یقیناً قربانی کرنا بہار ملکوں میں بہت مشکل ہوتا ہے وہ لوگ نہیں کر باتے ہیں تو وہ اگر چاہیں کہ جب آپ ریس سیشن کروائیں گے تو آپ جس کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام mention کریں آپ کو اس کے لئے نظر آرہا ہوگا نمبر اگر آپ ویب سائٹ فارم نہیں کر سکتے تو یہ نمبر نظر آرہ آپ اس نمبر دیکھیں آپ اس نمبر پر واتس اپ ہمیں ڈیٹیل سینڈ کر سکتے ہیں اور بقاعدہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنی ڈیٹیل نام کانٹیکس سب کچھ اس میں شیئر کر ہمیں ہمارے نمائند آپ کو کال کر لیں گے اور جب قربانی کی جائے گی جس جس جو نام ہیں بقاعدہ طور پر ان کی ویڈیو بنائے جائے گی ان کا جانور ان کو دکھایا جائے گا آئی بس سمجھ میں اور جانور دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے نام لیے جائیں گے جب اس پر سلح پھیرا جائے جائے جب اس پر دبعہ کیا جائے جائے جیس ساتھ حصے اس کے بعد جب قربانی ہو جائے اس کا گوش بنے گا تو ہم چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ گوش لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائے انشاءاللہ ہر پوری ویڈیو بنے گی ہو سکے گے ہم لائف کر لیں گے یا ہو سکے گے ہم اس ویڈیو بنا کر نیکس دے اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور باقی جو لوگ چاہیں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلیف ہمارے نام کی بنا کے ہمیں واتس اپ کر دیں تو ہم ان کو وات سپ بھی کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو نا کہ ہم سہت مند بچڑا چالیس ہزار میں مل جائے گا پچاس ہزار میں مل جائے گا آپ ڈھوندے رہیں پوری منڈی میں نہیں ملے گا آپ اپ ایسنا بچڑا مل جائے جو 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 سہت مند بھی جس ویڈیو بقاعدہ آپ لوگوں تک پہنچیں گی اور بکرے ہم نے چالیس ہزار روپے رکھے ہیں یہ ساری وہی آمانت ہیں جو آپ لوگوں تک لوٹائی جائیں گی یعنی کہ ایک اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اپنا حصہ ہم کو ڈال تیم کو دیتا ہے اب ہم نے اسی اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ کوئی کام اللہ کے لئے کرتے ہو نا قائبہ سمن میں تو آپ کے اور میرے درمیان جو گواہ ہوتا ہے وہ اللہ خود ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور میرے عمال کو دیکھ رہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس کو اپنی امانت سپڑ کی کہ وہ یہ امانت مجھ تک پہنچ آیا ہے بحیثیت ایک قاسد کے اور میں اپنے امانداری کے ساتھ اگر اس تک لوڑاتا ہوں تو اس کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے اور اگر عصم کے اندر مجھ سے کوئی لڑزش ہوتی ہے مجھ سے خیانت ہوتی ہے تو میری پکڑ کتنے سخت ہوگی قربانی کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کری لیکن فرس ٹائم جب ہمارا ایک نیٹورک چل رہے لوگوں نے مجھے فورس کی ہے لوگوں نے مجھ سے کہا بہتر لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی آپ کے ہاتھ ہو تو اس کے باوجود پھر میں نے پھر یہ ستب اٹھایا میں کہ چل ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو وف کیا تھا پورے رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا تھا رمضان میں میں ہر قدم آپ لوگوں رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے شانہ بشانہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو جو لوگ ابھی ریسیشن کرا لیں گے اس کے نمبر چل رہا ہوگا آپ اس پر کونٹیک کر کے جتنی بھی قربانی کیسے کرنا چاہتے ہو بقاعدہ طور پر اسے بتائیں آئی بس سمجھ میں اور پھر اس کی آپ رسی اس کے ریسیونگ لیں چھیک ہے اور وہ ریسیونگ آپ کو وٹس اپ کے درہی مل جائے گی جس طرح ہم نے چیارٹی کی اپنے موبائل کے ذریعی ریسیونگ لوگوں کو دی تھی جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلہ شروع کیا تھا تو انشاءاللہ قربانی کے لیے بھی اس طرقی وہ طریقی کے ساتھ انوائی سن تک پہنچ جائے گی اور جس طرح ہمارے الحمدلللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تا کھلنگ کا جو ہماری کلاس تب شروع ہونے والی ہیں تو اس میں بھی ماشاءالللہ اچھے لوگ ہیں اس میں بھی اچھے خاصے لوگ موجود ہیں تو وہ لوگ جو میرے ساتھ اس لیول میں بھی جوائن ہیں اس کورس میں لوگ نے جوائن کیا ہے مجھے تو اگر وہ لوگ بھی قربانی کے اندر شیئر کرنا چاہتے ہوں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں چاہتے کہ محفوط ہاتھوں میں ہو تو عامل نمائند سے رابٹر کر سکتے ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں صرف میرا اپنا اکاؤن نمبر شعرہ ہوگا محمد واجر سرسل بنگ ایک بات یاد رکھئے گا آپ قربانی کے لیے آپ ہمارا پیپال اکاؤن یوز کر سکتے ہو آپ ہمارے نمائندے سے بھی لے سکتے ہو سکرین پر نمبر موجود ہے اور آپ جیس کیش ایزی پیسہ آپ کی سکرین پر آرہ ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کوئی حصہ لینا ہے سپوس کہ ایک حصہ لینا دو حصہ لینا تو آپ جیس کیش کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ پوری گائیں لینا تو آپ نے فیصل بینگ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ہو اور ڈاکٹر صاحب خود کریں تو موسی ویلکم میں انشاءاللہ اپنے خدمات آپ لوگوں کو دینے کے لئے تیار ہوں اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی